وزیر آزم نے کہا کہ ڈی جی آئیس آئی کی تقرری کے معاملات مکمل طور پر تیہ پا چکے ہیں تقرری کا فیصلہ اعتماد کی فضا میں جلد ہوگا وزیر آزم کی زیر صدار تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے جلاس کے بعد وزیر اطلاعات نے بتایا کہ وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے ملکی تاریخ میں سویل ملٹری تعلقات کبھی اتنے اچھے نہیں رہے جتنے آج ہیں وزیر آزم کے آرمی چیف سے خوشگوار تعلقات ہیں ایک سوال پر فوات چوہدری نے کہا کہ وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ معاملہ چوبیس اٹھالیس یا بہتر گھنٹوں میں حل ہوگا ٹائم وزیر آزم عفیس نے بتانا ہے بتایا تو وہ بتا سکیں گے ان کے پاس فیلحال صرف یہ اطلاع ہے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے تیہ ہو جائے یہ مسئلے ہوتے ہیں پرائم نسٹر ایک پولیٹیکل سطح پر سوچ رہے تھے ان کے خیال میں کچھ پولیٹیکل ان کے ویوز تھے جب دوسری طرف بھی ایک پرنسپل ان کے مسئلے تھے کہ آرمی کا طریقہ کار کی وزیر آزم نے بتایا کہ سب چیزیں تیہ ہو گئی ہیں حکومت اور فوج کی بہت اچھی انڈرسٹیننگ ہے ہم سیاسی طور پر سوچتے ہیں فوج کا اپنا طریقہ کار ہے پارلیمانی پارٹی کے جلاس کے بعد وزیر داخلہ شیخ رشید کی گفتگو وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے تبصرہ کیا کہ آپپیٹشن کے کچھ حسرتیں ایسی ہوتی ہیں جو حسرتیں ہی رہتی ہیں شبلی فراز بولے کہ امید ہے آج یا کل یہ مسئلہ اختتام پذیر ہو جائے شبلی صاحب آپ کے مطابق کب تک نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا کتنے پور امید ہیں میں بہت پور امید ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آج یا کل میں یہ مسئلہ بالکل اپنے اختتام پذیر ہو جائے گا سر برا جی و آئی فے مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ ہمارے حکمران جننات کی طرف چلے گئے ہیں جادو ٹونے سے ملک چلا رہے ہیں یہ ملک جننات سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا جننات کو ہم سے رہنمائی حاصل کرنا ہے حکومت نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ترقی کا تخمینہ زیرو سے نیچے آ گیا نوجوانوں کو ایک کروڑ نوکریاں دینے کا کہا گیا تیس لاکھ افراد کو تین سال میں بے روزگار کر دیا نوجوانوں کی بے روزگاری اور قسم پرسی کا غلط فائدہ اٹھا کر ان کو دھوکہ دیا گیا آپ نے قوم کو دھوکہ دیا چین ناراض ہے اسے بھی دھوکہ دیا سولہ اکتوبر سے پیٹرل کی قیمت فی لیٹر پانچ روپے نووے پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر پونے دس روپے اضافہ کیا جائے اوگرہ نے پیٹرولیوم مزنوات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری پیٹرولیوم ڈیویجن کو بھیج دی حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر آزم کی مشاورت سے کری امریکی ناظم المور انجلا اگلر کی مریم نواز اور شہباز شریف سے الگ الگ ملاقاتیں مریم نواز سے ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات عالمی و علاقائی امن و سلامتی کی صورتحال پر تبادل خیال مریم نواز نے ملاقات میں کہا کہ نون لی جمہور ترقی اور سلامتی پر مبنی ایجنڈی کے فروغ پر یقین رکھتی ہے جمہوریت جمہوری اصولوں کی نشنمہ اور مضبوطی چاہتے ہیں دنیا بھر کے جمہوریت پسندوں کے ساتھ شریکی کار ہونا چاہتے ہیں افغانستان میں کسی مداخلت کی حامی نہیں ملاقات میں افغانستان کی صورتحال خواتین اور بچوں کے حقوق پر بھی تبادل خیال مریم نواز نے کہا کہ ایسی سازگار فضا ضروری ہے جس میں افغان مہاجرین گھروں کو لوٹ سکیں نواز شریف نے دہشتگردی کے خلاف قومی بیانیاں تشکیل دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کی اپیل پر روزانہ سمات کر کے تیز دن میں فیصلہ کرنے کی نیپ کی درخواست مصرد کر دی تحریر حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نیپ آرڈینس کی سیکشن سولہ ایٹ ٹرائل تیز دن میں مکمل کرنے سے مطالق ہے اپیلوں کے فیصلے سے مطالق ایسا کوئی قانون موجود نہیں درخواست غلط فہمی کی بنیاد پر دائر کی گئی لہٰذا مسترد کی جاتی ہے آسفلی زرداری نے کہا کہ احتساب کا سلسلہ تب تک چلے گا جب تک معیشت مزید نیچے نہیں آ جاتی نیپ عدالت میں پیشی کے موقع پر آسفلی زرداری کی صحافیوں سے چلتے چلتے گفتگو یہ بھی کہا کہ حکومت نیپ آرڈینس اپنے دفاع کے لیے لائی ہے آٹھ عرب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کے نیپ ریفرنس میں سابق صدر آسفلی زرداری کے بریت کے درخواست خارج اٹھائیس اکٹوبر کو فرد جرم آئید کرنے کا فیصلہ سابق صدر آسفلی زرداری نے نیپ ترمیمی آرڈینس کے بعد ریلیف مانگتے ہوئے نیپ ریفرنس میں بری کرنے کی درخواست دی تھی احتساب عدالت میں آسفلی زرداری کے وکیل فاروق اچنائک نے کہا کہ نیپ ترمیمی آرڈینس کے بعد کیس نہیں منتا فرد جرم آئید نہیں ہو سکتی کیس میں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا کوئی الزام ملوچستان میں تحریک ادم اعتماد کا سامنا کرنے والے وزیر اعلیٰ جام کمال کی وزیر آزم عمران خان سے ملاقات میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ استیفہ نہیں دیں گے دو تین دن میں اسیملی کا اجلاس بلا رہے ہیں جیو نیوس کے پروگرام جرگا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایوان میں اکثریت حاصل ہے جب تحریک ادم اعتماد آئے گی تب اصل نمبر سامنے آ جائے قائم اقام گورن پنجاب چوہدری پرویز الہی سے امریکی نازم علمور اینجلا ایگلر کی ملاقات چوہدری پرویز الہی نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان طویل مدتی مہمی تعلقات ہیں امریکہ کا مختلف شعبوں میں پاکستان سے تعاون قابل تعریف ہے امریکی نازم علمور کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ کا اہم سٹریٹیجک پارٹنر ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کے محترف ہیں سوشل میڈیا پر انتہا پسندی دہشتگردی نفرت انگیز فہوش اور پرتشدد مواد کی لائف سٹریمنگ پر پابندی ہوگی اخلاق سے گرے اور فہوش مواد کی تشیر قابل گرفت جرم قرار سوشل میڈیا ادارے پاکستان کے وقار و سلامتی کے خلاف مواد ہٹانے کے پابند ہوں گے وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونکیشن نے سوشل میڈیا رولز دوزار اکیس کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا وفاقی وزیر برائے آئیٹی امین الحق نے کہا کہ نوٹفیکیشن کے مطابق یوٹیوب، فیس بوک، ٹک ٹوک، ٹوٹر اور گوگل پلس سمیت تمام سوشل میڈیا ادارے رولز کے پابند ہوں گے سوشل میڈیا اداروں پر جلد از جلد پاکستان میں دفاتر قائم کرنا لازم ہوگا سوشل میڈیا رولز کے مطابق کسی بھی شخص سے مطالق منفی مواد اپلوڈ نہیں کیا جائے گا کسی کی نیجی زندگی سے مطالق بھی مواد اپلوڈ نہیں کیا جا سکے حکومت جن اشیاء پر ٹیکس چھوٹ دے رکھی ہے ان پر بھی سترہ فیصد سیلز ٹیکس لگایا جائے آئیم ایف نے قرض پروگرام بحال کرنے کے لیے پاکستان کے سامنے نئی شرط رکھ دی موبائل فونس پر بھی سیلز ٹیکس کی شرحہ سترہ فیصد تک کی جانے کا امکان آئیم ایف کی ڈیمانڈ پر حکومت نے تین سو تیس ارب روپے کا سیلز ٹیکس استثناء ختم کرنے کی تیاری کر لی سیلز ٹیکس پر یہ چھوٹ ختم کرنے کے لیے صدارتی آرڈیننس لائے جائے آرمی چیف جنرل قمجاوید باجوا کا آرمی ایئر دیفنس سینٹر کراچی کا دورہ شہدہ کی یادگار پر پھول چڑھائے آرمی چیف نے ہائی ٹو میڈیم دیفنس سسٹم کی پاکستان آرمی ایئر دیفنس میں شمولیت کا مشاہدہ کیا آرمی چیف نے کہا کہ اس ہائی ٹیک سسٹم کی شمولیت سے پاکستان کا فضائی دفعہ کسی بھی خطرے کی صورت میں ناقابل تسخیر ہو جائے گا پاک فضائی اور پاکستان آرمی ایئر دیفنس کے درمیان مثالی رب ملکی فضائی دفعہ کو ناقابل تسخیر بناتا ہے پاک چین سٹیٹیجک شراکت اور دفاعی اشتراق خطے میں استحکام کا ایک انصر کراچی سمیت سندھ کے سات شہروں میں چپ تازی کے جلوسوں کے موقع پر آج موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی لگا دی گئی کراچی حیدر آباد نیرپور خاص سکھر لڑکانہ نواب شو اور خیرپور میں لگائی گئی پابندی رات بارہ بجے تک نافذ رہے گی گوجرہ کے قریب موٹر وے ایم فور پر لڑکی سے اجتماعی زیادتی ملزمان نے کار میں اجتماعی زیادتی کے بعد لڑکی کو فیصلہ باد انٹرچینج کے قریب پھینک دیا میڈیکل ریپورٹ میں زیادتی ثابت ہو گئی پولس کا مرکزی ملزم کی گرفتاری کا دعوی ڈی ایس پی گوجرہ کا کہنا ہے کہ جس گاڑی میں متاثر لڑکی کو لے جائے گیا اس میں دو لڑکی اور ایک لڑکی تھی جس نے متاثر لڑکی کو میسج کیا تھا لڑکی کی خالہ کا کہنا ہے کہ ٹوبرٹ ایک سنگ سے بھانجی کے ساتھ گیار اکتوبر کو گوجرہ پہنچیں کار میں ایک لڑکی اور دو مرد انٹرویو کا کہہ کر بھانجی کو ساتھ لے گئے واقعی کا مقدمہ بار اکتوبر کو درچ کیا گیا متاثر لڑکی کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نمونے لہور بھیجوا دیئے گئے دور مقدم قتل کیس میں مرکزی ملزم زاہر جعفر، زاکر جعفر، اسمت آدم جی تیرپی ورکس کے مالک سمیت بارہ ملزمان پر فرد جرمائے ملزمان کا صحت جرم سے انکار عدالت نے استغاثہ کے گواہ بیس اکتوبر کو طلب کر لیا شگر ملے بند کر کے چینی درامت کرنے کا جائزہ لینا ہوگا نون لی کے خواج آصف کے قومی اسیملی کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تجویز کہا سیاستدانوں نے شگر سیکٹر میں کارٹل بنا رکھے ہیں ایک ایک سیاستدان کی آٹھ سے دس شگر ملے ہیں زیادہ تر شگر ملز مالکان سیاستدان ہیں جو سیاستدان نہیں وہ بھی سیاستدانوں یا ان کی ایٹی ایمز کے زیر اثر ہیں ملک کو شگر ملز مالکان کے شکنجے سے نکالنے کی ضرورت ہے کمیٹی کے چیئرمن رانہ تنویر حسین نے کہا کہ ملک میں شگر ملے بند کر دینی چاہیے درامت چینی پر کم خرچاتا ہے تو درامت زیادہ فائدہ من ایلن جی پاور پلانٹس کی نچکاری مارچ دوزار بائیس تک کرنے کا فیصلہ سینٹ کی خائمہ کمیٹی برائے نچکاری کے اجلاس میں بتایا گیا کہ کرونا کے باعث پلانٹس کی خریداری کے لیے سرمایہ کار پاکستان نہیں آسکے امید ہے انٹرنیشنل سرمایہ کار پاور پلانٹس کے لیے بھاری رقم ادا کرے گا کمیٹی کے حویلی بہتدر شاہ اور بلوکی پاور پلانٹس کی نچکاری جلد مکمل کرنے کی صفار دینگی کے وار نہ تھم سکے پشاور میں دینگی بے قابو ہونے لگا ایک دن میں مزید 521 افراد میں دینگی وائرس کی تصدیق اسلام آباد میں صرف 24 گھنٹوں میں 125 افراد کو دینگی وائرس نے بیمار کر دیا ریول پنڈی میں گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 94 افراد دینگی کا شکار بنے ہیں پنجاب میں گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 325 افراد دینگی سے متاثر ہوئے جن میں سے 239 مریضوں کا تعلق لہور سے مل بھر میں کرونا میں کمی حیدر آباد میں کیس بڑھنے لگے 24 گھنٹوں کے دوران حیدر آباد میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرح 12 فیصد ریکارڈ کی گئی 1374 ٹیسٹ کیے گئے 164 افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی کراچی میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرح 3 فیصد سندھ بھر میں 4.6 فیصد لہور میں 3.4 فیصد فیصلہ بھر میں 2 فیصد اور پنجاب بھر میں شرح 1.7 فیصد رہی مل بھر میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرح 2 فیصد سے زیادہ رہی مزید 28 افراد انتقال کر گئے 1016 نئے کیسز ریپورٹ ہوا صدر مملکت نے رحمت اللہ علمین آثورٹی کے قیام کو آرڈینیس جاری کر دیا رحمت اللہ علمین آثورٹی چیئرمن اور چھے میمران پر مشتمل ہوگی وزیر آزم پیٹرین انچیف ہوں گے رحمت اللہ علمین آثورٹی کے چیئرمن کا تقرر وزیر آزم کریں گے آثورٹی انصاف کے فرہمی اور فلاحی راست کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی اقدامات کریں روہ مالی سال کے پہلے تین مہینے میں پاکستانوی نے بیرون ملک سے 26 کروڑ 62 لاکھ ڈالرز کی گاڑیاں منگوائیں یہ گزشتہ سال کی پہلی سماحی سے 679 فیصد زیادہ ہے گزشتہ سال جولائے سے ستمبر کے دوران 3 کروڑ 46 لاکھ ڈالرز کی گاڑیاں درامت کی گئی تھی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس کی جانب سے پاکستان میڈیا ڈیوریمنٹ آثورٹی کے خلاف سکھر پریس کلپ میں کنونشن کا انقاط پیپلز پارٹی کے رہنما نفیسہ شاہ نے کہا کہ صرف پی ایم ڈی اے کا قانون ہی نہیں بلکہ اس حکومت میں تسلسل کے ساتھ عوام کی بنیاد حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے جس سے تمام طبقات متاثر ہو رہے ہیں پی ایف یو جے کے صدر شہزادہ ظلفکار نے کہا کہ ورکرز کو آزادی صحفت کے اپنے حق کا احساس ہو گیا ہے اور ورکر اس کے لئے کھڑا ہو گیا ہے جنرل سیکرٹی ناصر زیدی بولے پریس کی آزادی روکنے کے کسی قانون کو تسلیم نہیں کیا جائے گا صحفیوں کا نویمبر میں اسلام آباد تک بی ایف یو جے کے لانگ مارچ میں شرکت کی آزم کا بھی اظہار لہور میں بیٹھے طالب علم کے سوشل میڈیا پر شرارت امریکہ میں بیٹھے انٹیلیجنس ادارے متحرک ہو گئے نجی کالج کے طالب علم نے کلاسٹروم میں پسٹول کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی امریکن تظامیہ نے انٹرپول کے ذریعے ایف آئیے سے رابطہ کر لیا خدشہ ظاہر کیا کہ یہ لڑکا کالج میں فائرنگ کر کے طلبہ کو مارے گا انٹرپول سے فوری کارروائی کی کال کے بعد ایف آئیے کا ایکشن طالب علم کو گرفتار کر لیا اس سے برامد ہونے والی پسٹول جالی نکلی ایف آئیے نے اپنی کارروائی کے رپورٹ انٹرپول کے ذریعے امریکی انتظامیہ کو بھیجوا دی پی آئیے نے غیر مہینہ مدت تک کابل کے لیے فضائی آپریشن محتل کر دیا ترجمان پی آئیے کا کہنے کے فیصلہ افغان حکام کے غیر مناسب رویے اور کابل میں غیر ملکی فضائی آپریشن کے لیے غیر موضوع حالات کے باعث کیا گیا پی آئیے کے تیاریں انشورنس کے بغیر کابل نہیں جائے کابل کی پلچرخی جیل کے قیدی آج اس کی حفاظت پر معمور جیو نیوز کی ٹیم کا جیل کا دورہ امریکی حکام نے پلچرخی جیل میں ہزاروں طالبان کو قید رکھا جاتے جاتے جیل کا ریکارڈ جلا دیا جیل میں قیدیوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا ان کے بال کھینچے جاتے تھے امریکی وظالم کے باعث قیدی نفسیاتی مریض بن گیا برطانیہ بینک فراؤٹ کا گڑ بن گیا غیر ملکی خبر اصائدارے نے برطانیہ کو بینک فراؤٹ کی دنیا کا دار و حکومت قرار دے دیا رامہ سال کے پہلے چھ مہینے میں لوگوں کے ایک عرب ڈالر اڑا لیے گئے بیرون ملک سے دھوکے بازی میں بھارت اور مغربی افریقہ کے شہری ملوث نے کی وزیر خزانہ شوقت ترین کی واشنگٹن میں پاک امریکہ بزنس کانسل کے زہرانے میں شرکت امریکی کمپنیوں کو سپیشل اکنومک زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی وزیر خزانہ شوقت ترین نے کہا کہ پاکستان ہمہ جہت اور پائدار معاشری ترقی کے لیے کوشہ ہیں امید ہے روہ مالی سال میں جی ڈی پی گروت پانچ فیصد تک ہوگی پاکستانی وقت کی واشنگٹن میں ورل بینک کے ایم ڈی ایکسل ونٹ روٹسن برگ سے ملاقات وزیر خزانہ اور گاورنس ٹیٹ بینک نے واشنگٹن میں اجلاس میں شرکت کی عالمی بینک کے تاون سے پاکستان میں تیرہ ارب ڈالر کے اٹھاون ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے ایم ڈی ورل بینک نے حکومت پاکستان کی معاشی اصلاحات کی کوششوں کو سراہا ورل بینک نے تاونائی کے شعبے میں سرکلی ڈیٹ مینجمنٹ پر اپمنان کا اظہار کیا پاکستان میں گلیشئرز پگھلنے کو خطری کے علامت سمجھا جائے اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا اقوام متحدہ کے بینل سرکاری پینل برائے موسمیاتی تبدیلی کے رپورٹ کے مطابق پاکستان کو گلوبل وارمنگ کے بہران کا سامنا ہے کتبی اور پہاڑی گلیشئیز ممکنہ طور پر کئی دہائیوں تک بگھلتے رہیں گے جس کے نتائج بڑی حد تک تشویشناک لیجنڈری لیکس پینر عبدالقادر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لاہور میں تقریب ہوئی جس میں عالمی اور قومی کرکٹرز نے شرکت کی شرکہ نے عبدالقادر کو اصول پسندی مہارت اور بولنگ کی ویرائیٹی پر احدساس کرکٹر قرار دی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم کے تیاریاں جاری ایک دن کے آرام کے بعد پاکستانی سکوٹ کی قضافی سٹیڈیم میں پریکٹس سکوٹ آج متحدہ عرب امراض روانہ ہوگا سکوٹ کی گدشتہ روز کی گئی کوویڈ ٹیسٹنگ رپورٹ منفی آگئی مشکوک افراد کے رابطے پی سی بی نے نوردرن کرکٹ ٹیم کے اوپنر زیشان ملک کو بروقت آگاہ نہ کرنے پر معتل کر دیا پی سی بی کا کہنے کہ زیشان ملک کو انٹی کرپشن کورٹ کے تحت آرزی طور پر معتل کیا گیا ہے تحقیقات مکمل ہونے تک زیشان ملک کسی کرکٹ سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے پاکستان سوپر لیگ کی فرانچائز لہور کلندرز کے سی ای او آتف رانہ کا کہنے کہ چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ کرکٹ اکانومی کو بہتر کرنا اور پاکستان سوپر لیگ کو دنیا کی نمبر ون لیگ بنانا چاہتے ہیں پی ایس ایل کو مضبوط کرنے کے لیے صرف اسی پر فوکس کرنا ہو خیبر پختون کا ہاکی لیگ پشاور فیلکنز اور بنو پینثرز کی ٹیمیں فائنل میں پہنچ گئیں پہلے سیمی فائنل میں بنو پینثرز نے کوہارٹ ایگلز کو چار کے مقابلے میں پانچ گول سے ہرایا دوسرے سیمی فائنل میں ٹرائبل لائنز نے ریفری کے فیصلے پر احتجاجن ووک آؤٹ کیا پشاور کو فاتح قرار دے دیا گیا فائنل آج کھیلا جائے گا ایونٹ کے ماچز جیو سوپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں